موسیقی 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 گڈ مورننگ کیسے ہیں آپ لوگ آج میں اپسے بات کروں گا آئی اوئی کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے بات کیا تھا کہ آئی اوئی کیسے ہوتا ہے اس سے کیا طریقے ہوتے ہیں اور ہمیں آئی اوئی کپپ کرنا چاہیے جو آج کا وشے ہے وہ رہے گا کہ آئیوئی ہونے کے بعد ہمیں کیا اتیار لینے ہیں جیسا آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آئیوئی ہونے کے بعد میں تقریباً آدھے گھنٹے تک آپ کو بستر پر آرام کرنے کے لئے بولا گیا ہوگا تو آپ کا آئیوئی ہو چکا ہے آپ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں اور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آنے وارے دو تین ہفتے کے اندر ہم نے اپنا دھیان کیسے رکھنا ہے آئیوئی ایک بہت چھوٹی سی پرنالی ہے جس کے تھرو ہمیں بہت اچھے سکسس ریٹس ملتے ہیں پرانتو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم گھر جانے کے بعد میں اپنا دھیان ٹھیک سے رکھیں جو آپ کے ذہن میں جو کومنٹ سوال اٹھتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا آئیوئی تو ہو گیا ابھی میرا گھر آٹھوے مالے کی اوپر ہے یا چھٹے مالے کی اوپر ہے میرے گھر کے اندر لفٹ نہیں ہے میں نے سنا ہے کہ ہمارے پاس گھر کے اندر ایک انگری ٹوالٹ ہونا چاہیے وہ میرے گھر میں نہیں ہے ہم نے سنا ہے کہ ہم نے گھر میں جا کر کچھ کام نہیں کرنا ہے پر میں تو کام کرتی ہوں میرے گھر میں میرا دھیان رکھنے کے لئے کوئی بھی نہیں ہے مجھے کھانا بھی بنانا ہے مجھے برطن بھی کرنا ہے اور مجھے گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کرنا ہے تو کیا میرا آئیوئی سکسس ہوگا تو آج ہم انہیں مشہر کے بارے میں بات کریں گے اور ہم جانیں گے کہ ایک اچھے ریزلٹ کے لئے ہمیں کیا کیا کرنا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ گھر جا کر گھر کے چھوٹے موٹے کام کر سکتی ہیں جو بھی آپ کی روز کے دن چھر رہے ہیں وہ آپ پوری کریں اگر آپ باک کرنے جاتی ہیں اگر آپ کچھ بھومنے کے لئے جاتی ہیں یا گھر میں کچھ موٹا پرنایم کرتی ہیں یا پھر آپ یوگ کرتی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں اگر آپ ورکنگ لیڈی ہیں تو آپ اپنے کام پر بھی جا سکتی ہیں اس کے اندر آئیو آئی کا کچھ بھی نیکیٹیو ریزلٹ نہیں آتا ہے دوسرا ایمپورٹنٹ بات یہ رہتی ہے کہ گھر جانے کے بعد میں آپ اپنے پتی کے ساتھ میں سمن ضرور رکھیں اگر دو یا تین دن کے لئے اس میں آپ کے جو ریزلٹ ہوتے ہیں وہ بہتر آتے ہیں ٹکٹر صاحب کھانے میں میں کیا کھاؤں میری ساسو ماں نے یا میری پڑوسر نے میرے کو بتایا ہے کہ میرے کو صرف دلیا کھانا ہے گھیا کھانا ہے ٹنڈے کھانے ہیں ایتھنڈا کھانا کھانا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ دارنا ہے بلکل غلط ہے اب جو بھی کھانا کھانا چاہیں آپ ایسا کھانا کھا سکتی ہیں you should take healthy diet fresh diet and try to avoid processed foods کھانے میں جہاں تک بھی possible آپ پھری سبزیاں کھائیں ہم اسے کہتے ہیں rainbow diet اب جب بھی کھانا کھاتے ہیں کھانے کے اندر سب طرح کے رنگ ہونے چاہیے جتنا رنگین کھانا ہوگا اتنا کھانا اچھا ہوگا جو چیزیں آپ کو avoid کرنی ہیں وہ ہوتی ہیں کچھا پپیتا کھٹے ایمگور ایملی اس سب چیزوں کا آپ کو سیور نہیں کرنا چاہیے پرانتو باقی گھر میں جو بھی کھانا کھانا چاہیں جو بنا سکتے ہیں جب بھی کھانا کھائیں ہم آپ کو یہ گزارش کریں گے کہ کھانے کے اندر ضرور ایک ہے دو چمچ ڈیسی گھی کے ڈالیں گھی ڈالنے سے آپ کا پیت بھی صاف رہتا ہے اور گھیم پر بہت طاقت ہوتی ہے وہ آپ کو ایک اچھی انرجی دے گا اپنے بچے کو آگے بہترین گروپ کے لئے سموکنگ الکہول یا کوئی بھی نشے کی کوئی چیز جو آپ کے ہونے والے بچے کے اوپر افرک ڈال سکتی ہے ان کا ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے چائے کو افیق کم سے کم لینے چاہیے اور تلا ہوا کھانا بہت کھٹا کھانا جیسے چاٹ پاپڑی جیسے بہت املی ہوتی ہے ہمیں ایسا کھانا نہیں کھانا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے یاد رکھیں کہ آپ کا آئیوائی ہوا ہے یہ چاہے چھوٹی سی ٹیکنیک ہے پرانتو اس کے اچھے ریزلٹ کے لئے آپ کو رات کو 8 گھنٹے اور دن کو 2 گھنٹے آرام کرنا ہے اور اپنے شریر کو پورا آرام دینا ہے جہاں تک بھی ہو سکے آپ کو بہت ساری سیڑھیا نہیں چڑھنی ہے ایک دو مالہ تک ٹھیک ہیں پرانتو اس کے بعد آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ دن میں دو یا تین بار اوپر نیچے ہو اگر آپ ایک بار گھر میں سیڑھی ہے اور وہ اوپر جاتی ہیں تو آپ کو اوپر جا کر آرام کرنا ہے اور بار بار اوپر نیچے نہیں ہونا ہے بہت لمبے ٹائم تک آپ کو ٹریبل نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کا جو جرنی ہے دن میں تینے چار گھنٹے سے اوپر کا ہے کہیں بھی ٹریبل کرنے کا کام کی جگہ جانے کا تو آپ کو وہ ایوائیڈ کرنا چاہیے آپ کو ایوائیڈ کرنا ہے ایسے لوگوں کو جو آپ کو نیگیٹیو انپوٹ دیتے ہیں آپ کو ایوائیڈ کرنا ہے ایسے ساتھیوں کو سگے سمجھے کو جو آپ کے دل کو چھوٹ پہنچاتے ہیں یا جو آپ کو نیگیٹیوٹی دیتے ہیں تو میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ ایوائیڈ ہونے کے بعد آپ گھر میں رہیں جو گھر کے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں آپ کو کھانے کے اندر کوئی بھی منائی نہیں ہے جو کھانا پاسند ہے آپ کھانا کھا سکتے ہیں جو دوائیاں ڈاکٹر نے لکھے دی ہیں آپ کو شاید آپ کو یاد ہوگا ذہن میں ہوگا آپ کو کچھ دوائیاں لکھے دی ہیں کچھ گھلیاں کھانے کی ہیں کچھ گھلیاں یونی کے رستے رکھنے کے لیے ہوتی ہیں ان دوائیاں کو سیون آپ کو سمیں سمیں پہ کرتے رہنا چاہیے آئی آئی ہونے کے اتھار میں دن آپ کو ایک جانچ کرنا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں یورین پرگنسی تیسٹ سے یو پیٹی اور پرگنسی تیسٹ یہ جانچ آپ بھر میں کر سکتے ہیں اور سترون اتھرون دن in the morning رہی آئی کچھ گا اور scans کہ کچھ گachen رہی rebellion جب آپ کو نصiau acresم بھر منگان تو کچھ گھر تیسٹ زکنوں Antes ہاتی ہے اور ایک لین ہونے پہ نیکیٹیو ریپورٹ ہوتی ہے اگر دو الیاں ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے جب آئی جو جاغ ٹو Hopefully گان significant is you must come to us and we carry out your ultrasound پہی بار کٹ کے اندر ایک لائن آتی ہے پر ہم تو پیگنسی پوزیٹی پوزیٹی ہوتی ہے سو آپ اٹھار میں دن اپنا یو پیٹی کا جانچ کریں گی اور انیس میں دن آپ کو ہسپیٹل میں آنا ہوتا ہے اپنا جانچ کرانے کے لیے اور جب آپ ہمارے پاس میں آتی ہیں then we carry out your ultrasound that is called trasp general sonography and we try to locate your pregnancy جو بھی ہم نے بات کیا اس کا نشکرش ایک ہی ہے کہ آپ کو آپ کو ہیپی رہنا ہے آپ کو خوش رہنا ہے آپ کو ایوائیڈ کرنا ہے ان لوگوں سے ملنا جو کی شریرک یا مانسک روپ سے بیمار ہے جو بھی انسان آپ کو ایک نیگیٹیو انپوٹس دیتا ہے چاہے وہ ٹی وی ہی کیوں نہ ہو آپ کو اس کو ایوائیڈ کرنا ہے آپ کو we have to maintain good health and happiness اور مجھے پورا وروسہ ہے جو باتیں آج میں نے آپ کو بتائی اگر آپ انہیں فالو کریں گے I'm very very sure you'll come back with good news to us آپ سب سے بات کر کے اور میں آشا کرتا ہوں کہ ہم جلدی ہی دوبارہ ملیں گے اور ہم کسی اور issue کی اوپر بات کریں گے اس بیچ اگر آپ ہم سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں یا ملنا چاہتے ہیں you can always call us you can always contact us we are available on email facebook linkedin instagram thank you so much اپنا دھیان رکھیں اور ہم جلدی دوبارہ ملیں گے thank you موسیقی 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 موسیقی